الحمدللہ واشہدو اللہ ویلہ اللہ ویلہ اللہ ویلہ شریکلہ واشہدو انہ محمد عبدہ ورسولہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تطریماً کثیراً لیلہ امدین تمام مباد حق بات کو جاننے کے لیے انسان کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہوتی ہے اور جو حق بات کو سن کے نہیں مانتے لا یک بھی ہی الف دلیل چھے غلبانی فرماتے ہیں اس کے لیے ہزار دلائل بھی ناکافی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ درس کو زیادہ طبیل نہیں کریں گے یہ ایک ایسا موضوع ہے اس دفعہ کا جو ہے ہمارا وہ اتنا واضح ہیں کہ اس میں کسی اختلاف کی وجائش نہیں ہونی چاہیے ایک مسلمان کے لیے ایک مومن کے لیے مگر لوگ پھر بھی اس میں اختلاف کرتے ہیں کس طرح کا ان کا ایمان ہے یا اسلام ہے انہیں خود اپنے اس عمل پر غور کرنا چاہیے یہ درس ہے اتباع سنت کے تعلق سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے اور دین میں نئے نئے کام بلاد سے بچنا چاہیے ہیں اسی طرح بعض لوگ اپنے مذہب آئمہ کی انتی تقرید کرتے ہیں گویا کہ نبوت جیسا ان کو درجہ دیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے بھی ان کے فرمان کو ترجیح بھی جاتی ہے جبکہ یہ اس پر شدید وعید ہے یہ تو آپ کے ایمان اسلام کے منافع ہیں لیکن مذہبی تعصب میں بہت سارے لوگ اس حد تک مہن جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے بہت بڑی نعمت ہے ایک تو دین اسلام اور اس کا مکمل ہو جانا فرمایا آج کے دن میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اسلام کا بطور دین تمہارے لئے راضی ہو گیا کہ اسلام ہی اب تمہارا دین ہے اور یہ مکمل ہے جس میں کسی کمی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ عمل جو تمہیں جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے ایسا نہیں جو میں نے تمہیں نہ بتایا اللہ عمرت و قم بھی اور ایسا عمل جو جہنم کے قریب کرے اور جنت سے دور ایسا نہیں کہ میں نے تمہیں اس سے نہ رکا ہوں تو دین مکمل ہے اور جو اس میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے وہ اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس دعوے کی نفی کرتا ہے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو دین میں نئے کام بیدات کیے تعریف جین میں نئے کام جو سنت سے ثابت نہیں ہے ایجاد کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس دعوے کو جھٹلاتا ہے کہ دین مکمل ہے گویا کہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری اللہ تعالی نے دی تھی کہ بلگ ما انزر ایلی کا مرربک اے نبی جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے سب کا سب پہنچا دیں وَإِلَّن تَفْعَلْ فَمَا بَلْلَغْتَ رِسَالَتَ اگر ایسا آپ نے نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا اپنا کام ڈیوٹی پوری نہیں کی تو وہ آپ پر الزام لگاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قطخان الرسالہ آپ نے رسالت میں خیانت کی پیغام پورا نہیں پہنچایا حالکہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ قسم کہاتے چیز جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس میں سے کچھ چھپا لیا ہے تو وہ اللہ تعالی پر جھوٹ باندھنے والے ہیں فَقَدِفْتَ رَعَلَى اللَّهِ فَرِيَ ہمارے انسانوں میں اختلاف کا ہو جانا ایک تیوئی چیز ہے ایک گھر میں شوہر بیویں اختلاف ہو جاتا ہے حوال لین اولاد میں بھائی بھائی میں لیکن اس کا حل اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ کتاب و سنت کے جانب رجوع کیا جائے فرمان باری تعالی ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَاتِعُوا اللَّهَ وَعَاتِعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اے مانولو اطاعت کرو فرمہداری کرو اللہ کی اور فرمہداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وَأَوْلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اپنے حکمرانوں کی بھی اور اس میں علماء بھی شامل ہیں ان کی بھی کرو لیکن فَإِنْ ذَنَازَعْتُمْ فِي شَيِّنَ کسی چیز میں اگر اختلاف ہو جائے فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِي تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اللہ کی طرف لوٹانے کا طلب قرآن کی طرف لوٹاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب آپ کی زندگی میں بقاعدہ آپ کے پاس آکے پوچھ لو آپ کے عفوات کے بعد آپ کی سنت موجود ہے حدیث موجود ہے اس کی جانب رجوع کرو اِنْكُمْ تُمْ تُقْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ تعالی نے کوئی اختیار نہیں دیا کہ مرضی ہے اس طرح کر لو تو اچھی باتیں نہیں بھی کرو تو چلتا ہے ایسا نہیں ہے اگر تم واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا ورنہ تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے اللہ اور آخرت پر اور ساتھ میں جب تم یہ کرو گے اِنْكُمْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرُونَ احْسَنُ تَعْوِيلَ اس کا فائدہ بھی ہے تمہیں یعنی سب سے بہتر انجام اسی کہاں ہوں گا جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے چاہے اپنی اکل دانس میں تم یہ سمجھتے ہو کہ میں زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں میں زیادہ بہتر اپنے معاملات قسم کر سکتا ہوں ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ آپ کے رب کی قسم اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اپنی مختلف مخلوقات کی قسم کھاتا ہے وَالسَّمَا آسمان کی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ صحیح ہے وَالنَّجَمْ سِدَارے کی قسم کھاتا ہے وَالشَّمْ سُورَجْ کی کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے ہمارے لئے جائز نہیں اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدَا شَرَقْ جس نے اللہ کے سوا کسی غیر کی قسم کھائی اس نے شرک کیا لیکن یہاں پر آپ دیکھیں اللہ صلی اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھاتا ہے کتنی بڑی اور عثمت آلی ہوگی فَلَا وَرَبْ بھی گا ہرگیز نہیں تیرے رب ہونے کی قسم لَا يُؤْمِنُونَ یہ مؤمن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نامان لیں ہر اختلاف میں یہ نہیں کہ چھوٹا اختلاف ہے بڑا اختلاف ہے یہ کوئی عقیدے کا اختلاف ہے عمل کا فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ جس جیز میں بھی اختلاف ہوں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا مان لیں آپ کی سنت کو آپ کی حکم کو آپ کی حدیث کو فیصل مانیں فَلَا وَرَبِّكَ لَيُمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي عَنْفُسِمْ حَرَجَ اللہ تعالیٰ کتنی مختلف پابندیاں ڈالتا جا رہا ہے کوئی بچ نکلنا ہے نہ پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداعات سے پھر جو آپ حکم کر دیں اس میں اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں مان تو لیا نہ چاہتے ہوئیں پھر بھی ایمان کی خیر نہیں تمہارے ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي عَنْفُسِمْ حَرَجًا مِمَّا قَذَيْتَ جو فیصل آپ نے کیا دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں وہ یسلیم و تسلیم آپ پورے طریقے سے سرے تسلیم خم کر دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی جاننے کا ایک ہی ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے محبت کے دعویے کرتے رہا ہو اللہ تعالیٰ سے یہود و نظارہ کرتے تھے نَحْنُ عَبْنَاءُ اللَّهِ وَحِبَّا اللہ کے ہم بڑے چہیتے لڑلے بلکہ اللہ کے بیٹھنے ہیں وہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت امتحان نازل کی اس کو آیت امتحان کہا جاتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ اس ٹیسٹ کو پاس کرو تو معلوم چلے تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فرمایا قُلْ اِن كُن تُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیر بھی کرو یعنی نبی کی پیر بھی کرو اس کا ایک ٹیسٹ بھی پاس کر لو کہ اللہ تمہارے ایمان کو مانے گا ساتھ میں بلکہ تمہیں بلائیاں ملیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا تم چاہتے تھے کہ اللہ سے میں محبت کا دعوے دار ہوں اللہ نے اس سے بڑی چیز دے لی اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُونُوَاكُمْ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اللہ سبحانہ وتعالی کتنی خیر اور بھلائی اس کے ذریعے سے ایک مومن کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ وَمَا عَسَلَّا مِرْرَسُولِنِ إِلَّا لِيُطَعْ عَبِذْنِ اللَّهِ ہر رسول کا یہ مقصد تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے تو آپ کے لئے اسپیشلی فرمایا اللہ تعالی نے وَمَا عَسَلَّا كُمُ الرَّسُولُ فَخُوذُوهُمْ وَمَا نَحَاكُمْ عَنُوْفَنْتَهُمْ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے بھی ذکر کیا جس جیز کا حکم دوں طاقت بھر اس پہ عمل کروں وَمَا نَحَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاشْتَنِبُ جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ چنانچہ اس میں ہماری بھلائی ہے اگر ہم جنت پہ جانا چاہتے ہیں اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا پڑے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے جو خود اتنا بے کوف ہو جنت میں جانے سے انکار کر دے صحابہ بھی حیران ہوئے کون ایسا بدوقت ہو سکتا ہے جو گئے میں جنت میں نہیں جا تو فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی تو وہ خود انکاری ہے کہ جنت میں نہیں جانا جنت میں جانے کے یہی ایک راستہ ہے اختلافات سے بچنے کا دنیا میں تفرق عبادی سے بچنے کا جنت میں جانے کا جنت سے بچنے کا راستہ سنت پر عمل کرنے سے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان فَإِنَّهُمَيَعِشْ مِنْكُمْ فَسَئِ اختْلَافًا كَثِيرًا تم میں سے جو زیادہ عرصہ زندہ رہے گا میرے بعد وہ بہت عمت میں اختلاف دیکھے گا تو اسے کس طرح سکتا ہے اس سے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ لَخُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ الْمَحْدِينَ مِنْ بَعْدِينَ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راجدین صحابہ اکرام کے طریقے کو لازم پکڑو وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَتِ الْأُمُورِ اور دین میں نئے نئے کاموں سے بچاؤں فَإِنَّكُلَّ مُحْدَثَتِنْ بِدْعَا دین میں ہر نئے کام بیدد ہے چاہے تمہیں جتنا اچھا لگیں جو بھی بہانے بناو وہ بیدد ہے وَكُلَّ بِدَثِنْ دَلَالَةٍ وَكُلَّ بَلَالَةٍ فِي النَّارَ ہر بیدد گمرائی ہے اور ہر گمرائی کا انجام جہنم ہے بیدد کی کہت عارف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَ هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدْ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز اجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول اور مردود ہے یہ اس بنانے والے کے لئے ہیں بعض کہتے ہیں ہم نے تو بیدد نہیں بنائی ہے ہم یہ کام چلتا آرہا ہے کسی اور نے بنائی ہے ہم اس پر عمل کرنے ہیں تو اس کے بارے میں فرمایا مَنْ أَمِلَا عَمَلًا لَيْسَ عَلِهِ عَمْرُونَ فَهُورَدْ جس نے کوئی عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ بھی مردود ہیں نیا کام جو اس نے اجاد کیا ہے دین میں چاہے وہ جتنا اچھا سمجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کُلُّ بِذَتِن دَلَالًا وَإِن رَآَهُمْ نَاسْ حَسَنًا ہر بِذَتْ گُمْرَائی ہے چاہے لوگ اسے اچھا ہی کیوں نہ سمجھتے رہے چنانچہ ایک اچھی بِذَت ہوتی ہے ایک بری بِذَت ہوتی ہے یہ تقسیم باطل ہیں جو گمراہ لوگوں نے بنا رکھی ہیں کہ فلان فلان برائی کا کام وہ نیا ہے بِذَت ہے وہ منع ہے لیکن فلان اچھا کام عید ملاد النبی یہ جاہد ہے یہ سنت ہے اس پر اجر ملے گا ایسا نہیں ہے ہر نیا کام جو ہے بِذَت ہے اور وہ دین کو نامکمل قرار دینے والا شخص ہیں کہ اپنی طرف سے دین میں ایک نیا طریقہ اجاز کریں اور سمجھیں کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے ابھی ہم نے جو ہے مثلا نشاہ کی نماز پڑھی جار رکعت ہم پانچ بنا دیں یہ نہیں ہو سکتا دو عیدیں ہیں ایک اپنی طرف سے بنا دیں تو آپ کی وہ نیک نیتی آپ کے کسی کام نہیں آئے گی ہر عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں اللہ کے لئے خالد ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں ایک صحابی نے کتنے نیک جذبے میں عید الالہ میں نماز سے پہلے جانور زبا کر کے بکری زبا کر کے کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری قربانی نہیں ہے یہ جو ہے شاتو کا شاتو لحمد تیرا بس یہ بکری کا گوشت ہے یہ کوئی قربانی نہیں ہے دحیہ نہیں ہے انہوں نے اپنی نیک نیتی بھی ذکر کی میں نے سوچا یہ عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے میرے پڑوسی گوشت ہوگیرہ نہیں کھائے میں نے ان کے داب ہلائی کے لئے میں نے کہا جلدی جلدی ان کے یہ چیز مہن جائے تو کتنی اچھی نیک نیتی تھی ان کی مگر اللہ کیاں قابل قبول نہیں تھی تین صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھا اور اسے تھوڑا کم سمجھا کہ آپ تو جنتی ہیں بخشے بخشے ہیں ہم گنے گار لوگ ہیں ہمیں زیادہ کرنا ہوگا تو ایک نکا شادی میں پڑھ کے انسان دنیا داری میں پڑھ جاتا ہے میں نکا نہیں کروں گا ایک نکا میں روزے رکھتا رہوں گا کبھی نفلی روزے چھوڑوں گا ناغہ نہیں کروں گا اسے نکا ساری رات میں نواز پڑھوں گا قیام کروں گا تحجد پڑھتا رہوں گا سوں گا نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے آپ کو آپ نے غصہ فرمایا کہا کہ میں نکاہ بھی کرتا ہوں رات کے تھوڑے سے تحجد پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں اور روزے بہت سارے چھوڑ بھی دیتا ہوں نفلی روزے کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں جس نے میری سنت سے موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے تو دیکھیں کتنی نیک نیتی تھی میکر اللہ تعالیٰ کیاں ناقابل کبور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر قطبے میں کہتے بدعات سے ڈراتے کہ دین میں نیا کام بدعاتے سب سے پہلے بتاتے کہ بہترین بات کیا ہے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے سب سے بہترین ہدایت راستہ کس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر بتاتے اس کے برعکس سب سے برا کام کیا ہے دین میں جو نئے کام نکالے جاتے ہیں لوگ کتنے فلا فلا گناہ جو ہے فوائش منکرات ہے برائیاں ہیں حرام کھانا ہے حرام کرنا یہ بھی تو گناہ ہے لیکن شر الامور اللہ کے نزدیک بدعات ہے شیطان کو جو ہے بدعات زیادہ پسند ہے امام سفیانت سوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں گناہوں سے گناہوں سے انسان گناہ سمجھتا ہے توبہ کر لیتا ہے بدعات کو تو وہ نکی کا کام سمجھ کے کرتا ہے اور اسے توبہ ہی نہیں کرتا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے توبہ کو چھپا دیا ہے ہر بدعاتی سے جب تک وہ اپنی بدعات کو نہیں چھوڑتا حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کافر مشرک بھی توبہ کرے اللہ قبول کرتا ہے مومن مسلمان بن جائے اس کی توبہ کیوں چھپی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہیں امام احمد بن حمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو توبہ کی توفیق لی ہوتی وہ کرتا ہی نہیں ہے کسی کو گناہ سے رکھیں تو وہ کہتا ہے صحیح ہے میں گناہ چھوڑنے کی کوشش کروں گا کسی کو نیکی سے آپ رکھیں گے وہ کہیں گے میں نیکی سے کیوں رکھوں کیونکہ وہ جب تک اس کے دین آغمی خناس ہے کہ یہ اس کے غلط فہمیے کہ نیکی کا کام ہے تب تک وہ اس کو چھوڑنے کو کیسے تیار ہو سکتا ہے اسی لئے بیدتی کی اس طریقے کی قابل ترس حالت ہیں اسی لئے آپ دیکھتے ہوں گے جو سنت پر و سلف کی طریقے پر چلتے ہیں عام گناہوں سے بڑھ کر وہ بیدت سے لوگوں کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح میں نے شرک کی مثال دی شیطان شرک کروا کے پھر بھول جاتا ہے جتنے چاہے نکیاں کرتے رہو قبول ہی نہیں تو بیدت سے بھی اتھائیں بیدتی کا عمل قبول نہیں ہے فرد نفیل اللہ سبحانہ وتعالی اس کے موہ پہ دے مارتا ہے محنت بھی کرو اور آخر میں خسارہ بھی اٹھاؤ بیدتیوں کو حوض اکوثر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عطا فرمائے گا اور جنت سے وہ نہر بہ رہی ہوگی وہ قیامت کا اتنا شدید دین پچاس ہزار سال کا لوگ پیاسے پسینے میں ڈوبے دے سوٹ اور جتنے قریب تو وہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہے اور اس کے جو ہے ستاروں کی طرح اس کے کٹورے ہیں پیالے ہیں جام ہیں اور دودھ سے زیادہ سفید چھے سے زیادہ مٹھا وہ پانی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے تو جو ایک مردہ پی لے گا سارے ان سالوں میں کبھی وہ پیاسہ نہیں ہوگا تو وہ آ رہے ہوں گے اور کہا جائے گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں آپ پہچان لے گے میری امت کے ہیں لیکن بیچ میں فرستے آکے انہیں روپ دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بیچ میں سے ہٹو انہیں آنے تو میں انہیں بھی پیلا ہوں جس طرح دوسروں کو پیلا رہا ہوں کہا جائے گا نہیں کہ ان نکالہ تدری آپ نہیں جانتے مہدہ سب آدھا آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نہیں چیزیں ایجاد کر لی تھی تو بیدوتی تو حوضی کوثر سے بھی تدکار دیے جائیں گے محروم ہوں گے بجائے اس کے کہ نئی نئی بیدات ہم ایجاد کریں حلوے مانڈے اور اٹھے چونتے رہیں اور لائٹے مختلف لگاتے رہیں اور اسی محیط پر کہ ہماری بکشش ہو جائے گی جبکہ ایسا نہیں ہے الٹا لینے کے جو ہے دینے پڑ جائے گے انسان کو اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صحابہ کرام سختی سے پیروی کرتے تھے بڑے سے بڑے کسی عالم کا قول صحابی کا کیوں نہ آجائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے تھے ان کا عدو اعترام اپنی جگہ ہوتا ان کے علم سے فائدہ اٹھانا اپنی جگہ ہوتا یہی تو ایمان کا تقادہ ہے جو بھی آپ نے سنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کسی مسئلے کے متعلق ہوتایا کہ اس طرح سنت رسول ہیں کسی نے کہا ابو بکر و عمر تو اس طرح کہتے ہیں تو انہوں نے غصہ فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ قریب ہے کہ تم پر کہ انتنزل علیکم حجار حجارات من السماء آسمان سے تم پر پتھروں کے بارش برس پڑے میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو ابو اکر و عمر نے فرمایا جو کہ وہ سب سے افضل ہیں ان کی تعریفیں کی گئی ہیں ان کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا ایسے ایسے صحابہ اور ان کے فدائل ہیں مگر ظاہر سے بات ہے ان میں سے کوئی اللہ کا رسول اور نبی نہیں ہے آپ پر وہی آتی اور کسی پر وہی نہیں آتی یہی تو فرق ہے کہ اللہ کو عبادت میں اکیلہ جانتے ہیں اور اطاعت و فرماداری مطلق طور پر بغیر کسی شرائط کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہیں آپ کی اطاعت کے تحت کسی کی اطاعت کی جائے گی آپ کی بات کے سامنے کسی اور کی بات وہ بات ثابت ہو جائے آپ کے سامنے سے یہ حدیث ہیں اس طرح اس طرح عمل کیا ہیں تو کوئی اس کے آگے نہیں آسکتا بلکہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے ہیں ان لوگوں کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انت اصیبہم فتنہ کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور یسیبہم عذاب ان علیم یا انہیں دردناک عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یعنی فتنے سے کیا مراد ہے آپ سے پوچھا گیا وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی فرمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھوگرا دیا کسی کے کہنے پر یا کسی پر ترجیح دیکھیں تو اَنْ يَذِغَا قَلْوَهُ اس کا دل جو ہے ٹریڑا ہو جائے گا صحیح رات سے ہٹ جائے گا اور آپ نے مثالیں دیں کہ وہ کفر و شرق تک میں مبتلا ہو سکتا ہے کتنی دور گمرہی میں انسان جو ہے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جا سکتا ہے چنانچہ ہمیں اپنے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ارزادام کرنا چاہیے عقیدے میں عبادات میں معاملات میں اور وہ کہاں سے آ سکتا ہے جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حدیث کو نہ پڑھیں اس کا علم حاصل نہ کریں قرآن کی عملی تفسیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے آپ کے فرامین ہیں عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کان اخولو پوحل قرآن آپ کے اخلاق ہی قرآن تھا جیسے کہ چلتا پھر تا قرآن کی زندہ تصویر ہے آپ اس پر عمل کر کے بتاتے ہیں نماز کا حقم ہوتا ہے نماز پڑھ کے بتاتے ہیں صحیح ہے اور جو ہے طہارت کے حقام ہے تو وہ کر کے بتاتے ہیں زکاة کے بتاتے ہیں آپ کے حج عمرہ آپ نے کیا اور فرمایا خضو عنی مناسقہ کب مجھ سے حج کے حقام سیکھ لو اس طرح میں کر رہا ہوں نماز پڑھی اور بتایا صلو کما رائی تمونی وصلی اتنا زیادہ اعتمام کر رہے ہیں کہ آپ ممبر پر چڑھ کے جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں کہ مجھے دیکھتے رہو کیسے پڑھ رہا ہوں پھر اتر کے سجدہ کرتے ہیں پھر واپس چڑھتے ہیں یہ سب زحمت کیا اورنے کی کیا ضرورت ہے یوں ہی بتا دیں تاکہ دیکھ لو کہ میں کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے تم نماز پڑھو گے تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے صلو کما رائی تمونی وصلی جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے اس طرح پڑھو کس طرح سکھ سکتے ہیں آپ حدیث پڑھیں گے تو اس نماز کو سیکھیں گے ورنہ تو نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھنے والے کو آپ واپس لوٹاتے تھے کہ نماز پڑھو فَإِنَّا قَالَمْ تُسَلِّ تُنہیں نماز نہیں پڑھی حالانکہ اس نے کھڑا ہوا قیام کیا تقبیر کہی رکو سجدہ ساری چیزیں جو نماز میں ہوتی ہیں اس نے کی تھی واپس سے لوٹایا تین مرتبہ اسے بھیج دیا آخر میں اس نے ارز کی کہ مجھے اس سے بہتر نماز نہیں آتی آپ خود ہی بتائیں کس طرح پڑھیں گے تب آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کھڑا ہو تقبیر کہ قبلہ رخو آرام سکون سے قرآن میں سے جو ہے وہ پڑھ پھر رکو کر پورا آرام سکون سے دیر تک آنا رہے جب تک سکون میں آجائے تیرا جسم پھر اس سے کھڑا ہو سکون ساری چیزوں میں سکون اور اتمنان کا آپ نے کہا اس کی نماز میں کیا غلطی تھی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تمام عمال ہونے چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتے اسی طریقے سے ہمیں کسی بھی ہمارے جو ہے آئمہ اکرام اور علماء اکرام ان کی عزت اعترام ان کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں یہ نہیں کہ مذہب کی ہم انتھی تکلیل شروع کرنے یہ تو نبوت جیسے درجے دینے ہیں گویا کے جس طرح مختلف علاقوں میں نبی آتے تھے فلان علاقوں کا یہ امام کا مذہب ہے وہ اس کی پیروکار ہیں فلان علاقوں کے مذہب اس کے پیروکار ہیں جس طرح عقیدے میں ہم نے کہا کہ واسطہ وسیلہ بناتے تھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کو اولیہ کا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قرآن و سنت پر ڈائریک عمل کرنے کے لئے ان کا واسطہ وسیلہ چاہیے مثل مذہب کا تو کتنی زیادہ مشابتیں ہیں یا صوفی لوگ ہمارے جو ولی ہیں بڑے ہیں فلانا وہ صحیح کہیں غلط حلال کو حرام حلال ان کی آگے کوئی چونچرہ نہیں کر سکتا ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے ان سے کوئی دلیل نہیں طلب کر سکتا تمہیں ان کی باتوارہ من کرنا ہے اسی طرح بہت سارے جو اپنے مذہب کی تقلیت کرتے ہیں تعصف کرتے ہیں وہ بھی ایئرکت کرتے ہیں ان کے ساتھ حالانکہ یہ جو آئمہ اکرام ہیں یہ اس سے بری اور ویدار ہیں وہ اس سے منع کر کے کہے جس طرح انبیاء اکرام منع کر کے گئے ہماری عبادت نہ کرو یہ بھی کہہ کر گئے کہ ہماری اطاعت ہونہ داری نہیں بلکہ وہاں سے لو جہاں سے ہم نے لیا کتاب و سنت سے ہمارے فرمان جو ہم سے فتوہ پوچھا ہم نے تمہیں دیا جتنا ہمیں علم تا حدیث پہنچی تھی نہیں پہنچی تھی ہمارا تو حضور اللہ تعالیٰ کی یہاں قابل قبول ہے جو مجتعی رشتاد کرتا ہے تمہارے ساتھ تو کوئی حضور نہیں جب بعد میں کہیں سے بھی حدیث پہنچیں کچھ حدیثیں ہیں ہر مین میں یعنی مکہ مدینہ میں تھی تو بغداد تک نہیں پہنچی لیکن آج آپ کے پاس پہنچ گئی پاکستان میں کتابیں بن چکی ہیں اور صحیح سنت سے ثابت ہیں تو آپ پر واجب ہے امام شاہ فیر رحم اللہ فرماتے ہیں کسی مسلمان مومن کے لئے جائز نہیں جب صحیح حدیث اس کے سامنے ثابت ہو جائے تو وہ مخلوق میں سے کسی کے قول کی خاطر اس کو چھوڑ دیں کہ میرا مذہب یہ ہے فلانا ہے ان آئیمہ کرام کے بھی یہ نافرمان ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ وہ فرماتے ہیں جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے دوسروں کو منع کرتے تھے ہر چیز نہ لکھا کرو میں ایک مرتبہ کچھ کہتا ہوں وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے لیا ہے اس قسم کے اقوال عوام شافعی سے بھی ثابت ہیں وہ تو کہتے ہیں اگر میرے سامنے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کریں اور میں نہ مانوں تو سمجھو کہ میں پاگل ہو چکا ہوں اگر میں یہ کروں ایک دوسرے نے کہا کہ حدیث کے آگے کچھ پیش کیا ان کے سامنے کے فلان کی تو یہ رہا ہے انہوں نے کہا مجھے تم کیوں یہ یہودی یا نصرانی سمجھتے ہو کہ میں چرس نکل کے آیا ہوں جو مجھے بتارو میں ایک مسلمان اور مومن ہوں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جب مجھے حدیث میں معلوم ہے اور تم بتارو کی فلان کی یہ رہا ہے تو اتنی سختی کرتے تھے امام مالک رحم اللہ سے ثابت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام دار الحجرہ کہتے ہیں دار الحجرہ یعنی حجرت کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے مدینہ مدینہ کی امام تھے امام مالک وہ مجھے نبوی میں درست دیتے تھے حدیث کا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرح اشارہ کر کے کہتے ہیں ہر ایک کا قول لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے اس صاحبِ قبر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کئی اختیار نہیں بڑے سے بڑے امام سے عالم سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس کی پیروی کہ آپ پابند نہیں ہیں اللہ کی طرف سے کوئی دین بنا کر اللہ نے نازل کیا جسرامہ نے کہا جاتا ہے چار مذاہبیں انہی کی پیروی کرو واجب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطابعت کا جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے اس کے مخالف جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شریک کرتا ہے تو وہ عبدہ کے خلاف ہے کہ وہ اللہ کے بندے وہ تو عبادت کر رہے ہیں اور جو نئی بیداد اجاتھ کرتا ہیں یا آپ کے کول کے آگے کسی اور کے کول کو لاکھے آپ کے کول کو ٹھک رہا تھے وہ رسول اللہ پر اس کا صحیح ایمانوں میں ایمان نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کداب و سنت پر چلنے کی توفیق دے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم اور منج کے مطابق ہر چیز میں اتباع سنت کی توفیق دے اور ہر قسم کی دین میں گھڑی ہوئی نئی 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 بداعت لوگوں نے شادی بیعہ میں یا وفاد کیا باقیام نئی 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 عبادتیں ذکر اذکار درود سلام جو لوگوں نے بنائے ہیں ان سے محفوظ رکھے سبحانہ کللہ محمد اشہدو اللہ الہ الا انتہ تغفیر قاتل علیہ